اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں سریکی معشور و معروف سنگر شفاولہ روکری کے جانشین زیشان روکری کے بارے میں نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہم آپ کو اس کی زندگی کے چند ایسے راز کے بارے میں بتاتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بلنٹ اپلکیشن کو بھیان کرتے ہیں جی ناظرین زیشان خان روکری کا تعلق میاں والے سے ہے اور اس کا اصل نام زیشان خان ہے یہ نیازی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں روکری ان کے گاؤں کا نام ہے اور اسی وجہ سے یہ اپنے نام کے ساتھ روکری لگاتے ہیں زیشان روکری پانچ بھائن بھائی ہیں زیشان کے بڑے بھائی کا نام عمران روکری ہے دوستو زیشان روکری کا شمار ان سنگرو میں ہوتا ہے جنہوں نے سنگنگ سے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بے رونے ملک میں بھی اپنی آواز سے لوگوں کا دھل جیت چکے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ان کے بے شمار فینز موجود ہیں پاکستان کے علاوہ دوبائی ناروے کنیڈا اور دیگر ممالک میں بھی وہ شوز کر چکے ہیں زیشان روکری کو بچپن سے سنگنگ کا شوق تھا انہوں نے گلوکاری کی تعلیم اپنے والد شفاولہ روکری سے لی ان کا سب سے پہلا سانگ اپنے والد کے ساتھ سن دوہزر سولہ میں کوئی روحی یاد کریندی ریلیز ہوا جو بہت زیادہ پسند کیا گیا سن دوہزر سترہ میں ان کا گانا مست ملنگ جا کتے ہی ہٹ ہوا اس کے بعد ان کے فرن کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ان کے بہترین سانگ میں سے چولا بوسکی تھا اج اجڑ گئے ہاں کل وس پوسوں سونے کا کنگن لوہے کا چمٹا ناظرین زیشان روکری کا فن کا سفرہ بھی جاری ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مزید قیمیابیوں سے ہم کنار کرے اس ویڈیو کے ساتھ دیجئے جازت اللہ حافظ